بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے چیک کریں گے اس کا فارمولا میں آپ کو آج بتاؤں گا یہاں دیکھیں اسکرین پر جو آپ کو اس وقت جو ہمارا ڈیٹا نظر آ رہا ہے تو اس ڈیٹا کو میں یہاں پر کور کر لیتا ہوں آل بارڈر سے اور اس کے اوپر میں یہاں پر فارمیٹنگ دیتا ہوں کوئی بھی اب ایک آپ کے پاس کولم کے اندر آپ کے پاس ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوگی نمبرز پلس الپیٹس فریکشن پوائنٹس اور الپیٹس پلس آپ کے نمبرز ہوں گے اب ہمیں دیکھیں گے یہاں پراپر اگر آپ کو چیکنگ کرنا ہو کہ نمبرز کی سیل کے اندر موجود ہے تو اس کے لیے یہاں پر آپ فارمیٹ لگائیں گے ایکول ایف کا فارمیٹنگیز کریں گے اور اسی کے ساتھ آپ نے یہاں پر فارمیٹنگیز کرنے میں ہے اس نمبر کا اب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ویلیو کے اندر اس والے سیل کو اور بریکٹ کلوز یعنی کہ آپ نے کہا اگر اس سیل کے اندر نمبر ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے تو کوما لے کے آپ کے پاس نمبر ہی آجائے یعنی آپ کا یہی والا سیل آجائے کوما اثر وائز آپ کے پاس کئے آجائے تو آپ دبل کٹیشن اوپن دبل کٹیشن کلوس یعنی آپ کے پاس کئے آجائے بلینک آجائے تو ہم نے کٹیشن ایسی چھوڑ دیئے اور بریکٹ کلوس اب کٹیشن کے اندر اگر آپ کو کچھ لکھنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اگر بلینک چھوڑنا ہے تو آپ اس طریقے سے بلینک چھوڑ سکتے ہیں تو اس طریقے سے سیمپل فارمولا پلائے ہوگا اور آپ کریں گے انٹر جیسے انٹر کریں گے تو دیکھیں آپ کے اس سیل کے اوپر نمبر تھا اس نے ہمیں نمبر پرنٹ کر دیا ہے ادر وائس ہمیں بلینگ چھوڑ دیا تو اب اس کو آپ نے ڈریک کرنا ہے تو جیسی آپ نے ڈریک کیا تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس نمبر نہیں تھا کیونکہ اس میں الپیٹ بھی آرہا تھا پروپر تو اس لیے اس نے ہمیں بلینگ چھوڑ دیا یہاں پر بھی نمبر نہیں تھا فریکشنز آرہے تھے ہمارے پاس تو اس لیے یہاں پر بھی اس نے بلینگ چھوڑ دیا ہے یہاں پر نمبر تھا پروپرس نے دے دیا ہے یہاں بھی نمبر تھا پروپر دے دیا ہے یہاں نمبر نہیں تھا تو اس طرح سے آپ اپنے ویلیوز میں سے نمبر کو الگ کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ کے پاس نمبر منشن ہے تو یہ سمپل ٹیکنک تھی ایک فارمولا تھا بہت سمپل کہ آپ نمبر کو کیسے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ